جی اسلام علیکم اور ویلکم بیک اور بوٹسٹرائپ کے اس نیکس لیکچر میں آپ کو شامدید کہتا ہوں اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف جو کہ ہے بٹنز اور بٹن گروپز کا اس میں ہم بوٹسٹرائپ کی بٹن کی کلاسز کو اور بٹن گروپ کی کلاسز کو اور سٹرکچر کو سٹیڈی کریں گے کہ آپ اپنے لی آؤٹ میں جو وہاں پر آپ کو بٹنز بنانے کی ضرورت پیش ہے وہاں پر آپ بوٹسٹرائپ کے بٹنز کی کلاسز اور سٹرکچر کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے سمپلی آپ بٹن کی کلاسز کو ایچ ایف لنک کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بٹن کے ایلیمنٹ کے اوپر اور انپوٹ ٹائپ بٹن وغیرہ کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ایش ٹی ایمل کپ کے پاس ٹیگ ہوتا ہے بٹن کا اب اس بٹن کے ٹیگ میں آپ کلاس استعمال کریں گے اب بوٹسٹرائپ کے جو کلاس ہوتی ہے بیسک وہ ہوتی ہے بی ٹی این اب بی ٹی این کلاس لگانے کے بعد آپ نے ساتھ بتانا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے قسم کا بٹن جیسے کہ ہم نے پیچھے کلرز کو سٹڈی کیا تھا کہ پرائمری ہوتا ہے سیکنڈری ہوتا ہے سکسیس وارننگ اس طرح سے وہ کلر کی جو کلاسز ہیں بوٹسٹرائپ کی بٹنز کی وہ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں لیکن فیلال پہلے صرف بی ٹی این کی کلاس کو سٹڈی کرتے ہیں اس کو لگا کے دیکھ لیتے ہیں اس کا پہلے پریویو لے لیں اس کو سیو کرتے ہیں اور اب یہ آپ کے پاس جو بٹن کریئٹ ہوا ہے یہ ایک بیسک اس کا سٹائل ہے اس کو اگر آپ انسپیکٹر ایرمینٹ کریں تو اس کو پیڈنگ وغیرہ سب کچھ ملا ہوا ہے لیکن جب آپ صرف جو ڈیفارٹ حالت ہے بوٹسٹرائپ کے بٹن کی اس کو میں تھوڑا اگر زوم کرلوں تو سیمپل وائٹ بیرگراؤنڈ کے ساتھ آپ کے پاس ٹیکسٹ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کے اوپر آپ نے ڈیفرنٹ کلرز استعمال کرنے ہوں بوٹسٹرائپ کے ریڈی میڈ تو اس کے لیے پھر آپ اس کے بیٹین کی کلاس کے ساتھ پھر آپ اس کی سیکنڈری کلاس یوز کرتے ہیں جو کہ کلر کی کلاس ہوتی ہے ہمارے پاس جو کہ ہم پیچھے لیکچرز میں سٹیڈی کرتے آئے ہیں جس میں پرائمیری سیکنڈری سکسس انفو وارننگ ڈینجر ڈاک لائٹ لینک اس طرح سے آپ کے پاس اس کی کلاس ہوتی ہیں اس کو ریلوڈ کریں اب آپ تھوڑا سا اس کو میں اب دیکھیں یہ آپ کے پاس پیسے اب دیکھیں اس کا وہ اگر میں ٹاپ سے تھوڑی سی اس کو مارچن دے دوں بوٹسٹرائپ کی مارچن کے کلاس یوز کر لیتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس سیم بٹن اسی طرح ہے لیکن اب اس میں ایک بیگراؤنڈ نائس کلر ہے جس کا ہوور ایفیکٹ بھی ڈیفائنڈ ہوتا ہے راؤنڈڈ کارنرز ہیں آپ کے پاس اس طرح سے اب آپ باقی کی کلاسیز بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں سے صرف آپ نے کلاس نیم چینج کرنا ہے اس کی جتنی کلاسیز ہیں جن میں سیکنڈیری ہے سیکنڈیری میں آپ کے پاس اس طرح سا گری کلر آجاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس سیکسس اسی طرح باقی کلرز ہیں جو ہم نے پیچھے بھی استعمال کیے ہیں وہ یہاں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کسی صرف بٹن کے ٹیگز کو ہی نہیں بلکہ آپ جو انکر ٹیگز ہیں ایچ ایف ایلیمنٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس آپ ان کے اوپر بھی یہ کلاسیز ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے پر کلاس لگا لیتے ہیں بی ٹی این دیکھیں اب یہ لنک بھی آپ کے پاس بٹن بن گیا ہے اور کوئی اگر آپ دوسری کلاس یوز کر لیں تو آپ دیکھیں اب آپ کے پاس اس طرح سے بٹن کی کلاسیز کو استعمال کر سکتے ہیں بٹن کو سٹائل کرنے کے لیے اور اس کے بعد اس میں کچھ مزید آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ اگر بیگرانڈ کلر نہیں چاہ رہے لیٹس سپوز آپ اس بٹن کو یہ کلر بیگرانڈ کے طور پر نہیں دینا چاہ رہے بلکہ آپ اس کو آؤٹلائن کے طور پر دینا چاہ رہے ہیں تو آپ سمپلی کیا کریں گے کہ اس کلر کے نیم سے پہلے آپ آؤٹلائن لگا دیں گے اور یہ اس کو سپریٹ بھی کر دیں کلاس نیم کو تو آپ دیکھیں اب یہ آپ کے پاس آؤٹلائنڈ ہے اور ہور کے اوپر آپ کے پاس اس کا بیگرانڈ کلر آئے گا اور یہ بڑا ایک نائس ایفیکٹ آپ اگر آؤٹلائنڈ بٹن بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے بٹن کے سائزز منیج کرنے ہوں تو ڈیفالٹ میں جب آپ کوئی بھی سائز نہیں دیتے تو اس کا ڈیفالٹ سائز آتا ہے آپ کے پاس لیکن اگر آپ بٹن کا کوئی سائز ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ چھوٹے سائز کا بٹن چاہیے یا بڑے سائز کا بٹن چاہیے اگر میں اس کو تھوڑا سس دوں ام آؤٹ کرلو تو یہ آپ کو تاکہ اس کی ریجنل اور ری سائز ورزن آپ کو ایک ڈیفرنس نظر ہے اگر ڈیفالٹ میں اگر آپ کوئی بھی سائز پاس نہیں کر سکتے تو اس کا ایک ڈیفالٹ سائز آپ کے پاس آ جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کا سائز چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے سمال کے لیے آپ بی ٹی این ایس ایم کی کلاس استعمال کرتے ہیں دیکھیں سائز چھوٹا ہو گیا اور اگر آپ لارج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بی ٹی این ایل جی کی کلاس استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اب یہ بٹن اس سے بڑے سائز میں آ گیا اس طرح سے آپ ان بٹن کا سائز بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن مزید سائز چینج کرنے کے لیے تو ڈیفالٹ اس کی کلاسز ہیں مزید سائز چینج کرنے کے لیے آپ اپنی سی ایس ایس کی فائل میں ان کا فونٹ سائز اور ان کی پیڈنگ وغیرہ یا ان کی ہائٹ ویٹھ اپنی مرضی سے بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد اب جب نورملی آپ بٹن کی کلاس یوز کرتے ہیں اور بٹن کریئٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ان لائن بلوک ہوتے ہیں یعنی کہ ان لائن ایلیمنٹ یہ آپ کے پاس ایک ہی لائن میں جتنے آپ بٹن کریئٹ کرتے جائیں گے یہ چلتے جائیں گے لیکن اگر آپ بلوک لیول بٹن بنانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بٹن ہے اس کو جتنی بھی اس کے کنٹینر کی ویٹھ ہے یہ اس ویٹھ میں کمپلیٹ پھیل جائے اس کے لیے میں یہاں سے بٹن کی ایک ڈپلیکیٹ بنا لوں تاکہ یہ ایکسسائز فائل میں آپ کے پاس رہے آپ کو پتا رہے کہ آپ کہاں پر کس چیز سے مطالق کوڈ ہے اب اس کو ہم کوئی ڈیفرنٹ کلر دے دیتے ہیں سکسس کا دے دیتے ہیں اور اب ہم اس کو جب بوٹسٹرپ کی کلاس لگائیں گے جو کہ ہمارے پاس ہوتی ہے بی ٹی این بلوک کی تو اب آپ اس کا بیہیویر دیکھئے گا اس بٹن کا اب آپ دیکھیں یہ بٹن پوری ہنڈر پرسنٹ ویٹھ پر پھیل گیا ہے یہ جو بھی اس کے کنٹینر کی ویٹھ ہوگی یہ اس کنٹینر میں ہنڈر پرسنٹ ویٹھ پر بلوک دیکھیں گے بلوک لیول بٹن آپ کا پھیل جاتا ہے تو جب آپ کو بٹن اس طرح کرنے ہو کہ وہ پورا پھیلے اپنے کنٹینر کے اندر تو آپ بی ٹی این بلوک استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم ایک ٹاپ سے مارجن کی کلاس بھی استعمال کر لیتے ہیں بوٹسٹرپ کی اس کے بعد نیکسٹ اس کی ایک کلاس ہوتی ہے اس کو بھی سٹیڈی کر لیتے ہیں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ویب سائٹ پر کچھ بٹن ایسے ملتے ہیں جو کہ نون کلک کیبل ہوتے ہیں جو کہ ڈس ایبلڈ فارم میں ہوتے ہیں اب آپ اپنی پروگرامنگ میں اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی بٹن کو ڈس ایبل کرنا چاہ رہے ہیں کسی سپیسیفک فیچر کے اوپر یا سپیسیفک ٹاسک کے اوپر جیسے آپ کوئی فارم آپ نے سبمیٹ کر دیا تو اس کے بعد وہ آپ کو ڈس ایبلڈ نظر آتا ہے اس طرح سے آپ بوٹسٹرپ کی ایک کلاس کے ذریعے کسی بھی بٹن کو ڈس ایبلڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ نون کلکیبل بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہم یہاں سے اسی بلوک لیول بٹن کو کوپی کر لیتے ہیں اور ٹاپ سے مارجن اس کا کم کر دیتے ہیں تھوڑا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ڈس ایبلڈ بٹن اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے سیمپلی ایک ایٹریبیوٹ پاس کرنا ہوتا ہے نیا جو کہ ہے ڈس ایبلڈ کا یہ کلاس بٹن کے ایلیمنٹ کے اوپر اب یاد رکھیں کہ جو بٹن کا ایلیمنٹ ہے یہ ڈس ایبلڈ کا ایٹریبیوٹ سپورٹ کرتا ہے تو اس لیے آپ کو اس کو کلاس میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ایزے ایٹریبیوٹ لگائیں گے اپنے اس بٹن کے ایلیمنٹ کے اوپر لیکن جب آپ کسی ایچ ایف یعنی کے یہ جو انکر ٹیگ ہے آپ کا اس کو آپ ڈس ایبلڈ کرنا چاہ رہے ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو ڈس ایبلڈ کی کلاس لگانی پڑے گی اب اس کو سیب کرتے ہیں ریلوڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اب وہ ہی بٹن آپ کے پاس اس کا اس کا کلر بھی ڈیفرنٹ ہے اور اب وہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ بٹن ڈس ایبلڈ ہے اور اس کے اوپر اب آپ کلک بھی نہیں کر سکتے جیسے اس پر دیکھیں ماوس آور کے اوپر پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کلک کر سکتے ہیں اس پر آپ کلک بھی نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے کسی لنک جو ایچ اینکر ٹیگ تھے ذریعے جو آپ نے لنک کو بٹن بنایا ہوا ہے اگر آپ نے اس کو ڈس ایبلڈ شو کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کلاس استعمال کرتے ہیں آپ نے ڈس ایبلڈ کی ایٹریبیوٹ استعمال نہیں کرتے آپ دیکھیں اب یہ بھی نون کلک کے بل ہے اس کے اوپر آپ کلک نہیں کر سکتے اس کا بیہیوئیر بھی چینج ہو گیا اور اس کے ماوس آور کے اوپر کوئی افیکٹ بھی آپ کے پاس نہیں آرہا تو یہ ہے ڈس ایبلڈ کا فنکشن بوٹسٹرائپ کی کلاس کو استعمال کرتے ہوئے اس کے بعد آپ اپنے بٹن کے اوپر ایک اینیمیشن سپینرز اس کے بوٹسٹرائپ کے اویلیبل ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے کوڈ اوپن کرتے ہیں یہاں سے ہم اسی بٹن کی ایک ڈپلیکیٹ بنا لیتے ہیں اس کو وارننگ کہہ لیتے ہیں اور یہاں پر اس کا ٹیکس چینج کر دیتے ہیں اس کو میں کہہ دیتا ہوں لوڈنگ اب سپینر استعمال کرنے کے لیے آپ ایک نیا سپین کریٹ کرتے ہیں اپنے بٹن کے ایلیمنٹ کے اندر یہاں پر تین ڈوٹس لگا لیتے ہیں اب اس ٹیکس سے پہلے ہم نے سپینر ڈسپلی کروانا ہے تو اس کے لیے ہم ایک سپین استعمال کریں گے اور اس سپین کے اندر ہم اب بوٹسٹرائپ کی کلاس لگائیں گے اب بوٹسٹرائپ کی ڈیفرنٹ سپینر کلاسیز ہیں جس میں سب سے کومن ہیں وہ سپینر بورڈر ہے اب سپینر بورڈر تو آپ دیکھیں اب نورملی اس کا جو ڈیفرنٹ سائز ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے سپینر بورڈر ایس ایم کی کلاس ایک استعمال کریں گے جو کہ یہ پھر چھوٹے سائز کا آپ کو سپینر اب آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک سپینر آگیا اور اسی طرح سپینر کے کلرز بھی ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو سمال کے لیے بھی گرو کی کلاس استعمال کرنی پڑے گی تو آپ دیکھیں اس طرح سے آپ کے پاس گرو بھی آپ کے پاس آگیا اور اس کی ذرا ہم کلاس چینج کرتے ہیں لائٹ بٹن لیتے ہیں وہ اس لیے کہ اب آپ آپ کو سپینر کے کلرز بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ سپینر کے کلرز بھی چینج کر سکتے ہیں یہ جو آپ کے پاس سپینر آ رہا ہے اس بٹن کے اوپر آپ اس کے کلرز بھی چینج کر سکتے ہیں کلر چینج کرنے کے لیے آپ کو اس کے اوپر سمپلی جیسے ہم نے یہ کلرز کی کلاسز ہیں انفو وارننگ ڈیجر سکسس وغیرہ یہ ہم نے btn کے ساتھ استعمال کی ہوئی ہیں اس کے اوپر چونکہ یہ جو آپ کا سپنر ہے یہ فونٹ پیسٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹیکسٹ کی سٹائلنگ امپلیمنٹ ہوگی اس کے لیے آپ کے پاس ٹیکسٹ کے پیرامیٹر کے ساتھ آپ اب اس کی کلاس کلر کی جو بھی آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ پاس کریں گے ٹیکسٹ مائنس سائن اور ان کو دیکھیں اب آپ کے پاس یہ جو آپ کا سپنر ہے اس کو میں اگر بورڈر کر دوں اور اس طرح سے اب آپ اس کے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کو کلر چاہیے ہیں اور اس کے بعد اب نیکسٹ سٹیڈی کر لیتے ہیں بٹن کی ہی سٹیکچر ایک جو کہ ہے بٹن گروپ گروپ کا یعنی کہ آپ بوٹسٹریپ کے بٹن گروپ کے سٹیکچر کو استعمال کرتے ہوئے بٹن کے گروپ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ بٹن کو گروپ میں ڈسپلے کروا سکتے ہیں اور ان کے اوپر چینریک گروپ کے اوپر جو آپ سائزنگ لگا دیتے ہیں وہ سارے بٹن کے اوپر ایمپلیمنٹ ہو جاتی ہے جیسے ابھی آپ نے ان کا سائز چینج کرنا ہو تو آپ کو انڈویجیولی سب کے اندر بی ٹی اینل جی ایس ایم یا اس طرح کے کلاس لگانی ہوگی لیکن بوٹسٹریپ آپ کو ایک اور اپروپریٹ بے پروائیڈ کرتا ہے جو کہ بٹن کو ایز ایمینیوز بھی ڈسپلے کروانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے ایک کنٹینر کریئٹ کرتے ہیں ڈیو لگا لیتے ہیں اس میں آپ نے کلاس لگانی ہوتی ہے بی ٹی این گروپ کے اور اب ان کے اندر جتنے بھی بٹن آئیں گے وہ آپ کے پاس گروپ ہو جائیں گے اس کو میں ٹاپ سے مارجن بھی دے دوں کچھ کیونکہ یہ ہمارے پاس ٹاپ سٹیکچر سے ڈیفرنٹ نظر آئے اوکے تو یہاں پر میں تین بٹن کریئٹ کر لیتا ہوں اور سیو کر کے اس کا پریویو لیتے ہیں تو آپ دیکھیں اب آپ کے پاس جو بٹن ہیں وہ بڑے خوبصورت طریقے سے گروپ ہیں جس میں پہلے اور آخری بٹن کے راؤنڈڈ کورنرز ہیں سینٹر والے بٹن کا کوئی کورنر نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ سٹیکڈ ہیں یہ آپ کے پاس مینیوز یا بٹنز ٹیبز کریئٹ کرنے کے لیے بھی بیسیکلی یہ لی اوٹ یا یہ سٹیکچر آپ کے پاس استعمال ہو سکتا ہے یا آپ اس طرح سے بٹنز کو گروپ کر کے ڈسپلی کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں اب آپ اس کے گروپ کے کنٹینر کے اوپر جو سائز لگائیں گے وہ آپ کے پاس تمام اس کے چائلڈ چائلڈ ایلیمنٹس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہو جائے گا اس میں آپ کو ساتھ گروپ بھی لگانا ہوگا اور سمال کے لیے آپ اس ایم کے کلاس ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ گروپ کی ڈائریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں اس میں آپ سمپلی اگر آپ ہوریزونٹل نہیں چاہ رہے آپ ورٹیکل چاہ رہے ہیں تو آپ گروپ کے ساتھ ورٹیکل کی کلاس بھی لگا دے تو اب آپ کے پاس جو بٹنز ہیں یہ آپ کے پاس ورٹیکل فارم میں آ جائیں گے اس کو ریورٹ کرتے ہیں اور آپ سائیڈ بائی سائیڈ گروپ پہ کر سکتے ہیں آپ سمپلی دوسرا جب گروپ کا سٹرکچر لگائیں گے تو آٹومیٹکلی سائیڈ بائی سائیڈ آلائن ہو جائیں گے آپ کے پاس اس طرح سے آپ ملٹیپل گروپ بھی بٹنز کے کر سکتے ہیں تو یہ تھے بوٹسٹرائپ کے بٹنز اور بٹن گروپ کی کلاسز اور سٹرکچر جو کہ آپ اپنے لیوٹس میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس لیکچر کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں اور انشاء اللہ نیکس لیکچر میں مزید بوٹسٹرائپ کی چیزوں کو سٹیڈی کرتے ہیں نیکس لیکچر تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ